السلام علیکم پیارے دوستو ایک بحفر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے دوستو آج کا میرا ویڈیو آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑی خبر شیئر کرواں جیہاں دوستو گیان واپی مزید کو لے کر ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آرہی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرواں ایسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے ان لوگوں کا ایک ہی نعرہ تھا کہ بابری مزید تو ہم لوگوں نے چھین لیا ہے لیکن ماتھورا اور کاشی کی یہ دونوں مزیدیں باقی ہیں اس کا بھی نفٹارہ کریں گے ان دونوں مزیدوں کو توڑ کر وہاں پر مندر بنائیں گے میرے پیارے دوستو سادو سندو نے اس طرح کا نعرہ لگایا تھا لیکن اب جو بڑی خبر نکل کر سامنے آرہی ہے کہ گیان واپی مزید کو لے کر آج کوٹ سنوائی کریں گا تو دوستو کیا یہ پوری خبر پوری تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکفیس ہیں اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو بنارس کی گیان واپی مزید معاملے میں آج ہوں گی سمات انجمن انتظامیہ مزید وارنسی کا کہنا ہے کہ قانون کے تحت ونیس سو سیتالیس کی مزید مندر کی صورتحال میں تبدیلیں نہیں کی جا سکتی ہے صورتحال بدلنے کے مطالبے میں داخل مقدمہ برقرار رکھے جانے کے قابل نہیں ہے دوستو آپ کو بتا دو کہ علاوہ بات ہائی کوٹ میں گیان واپی مزید کاشی وشنات مندر تنازہ معاملے پر دائر کی گئی سمات پر آج پاج فروری کو سمات ہونے جاری ہے انجمن انتظامیہ مزید وارنسی کی جانب سے داخل عرضی کی سنوائی جج پرکاش پانڈیا کر رہے ہیں مندر کی جانب سے دلیل دی گئی ہے کہ گیان واپی واقعے وشنات مندر کو توڑ کر مزید کی شکل دی گئی ہے اور تحال تے خانے سمیت اطراف کی زمین پر قانونی قبضہ ہندو کا ہی ہے مزید کے پیچھے شرنگر گوری کی پوجہ ہوتی ہے کتہ بھی منعقد ہوتی ہے ننگدی بھی مزید کی طرح مو کر کے رجمن ہے تے خانے کے گیٹ پر ہندو اور انتظامیہ کا تعلہ لگا ہے جو کہ دونوں ہی جانب سے کھولا جاتا ہے مزید کے پیچھے مندر کا ڈھاچہ صاف نظر آتا ہے ادھر عرضی گزار انجمن انتظامیہ مزید وارنسی کا کہنا ہے کہ قانون کے تحت انیس سو سی تالیس کی مزید مندر کی صورتحال میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے صورتحال بدلنے کے مطالبے میں داخل مقدمہ برقرار رکھے جانے کے قابل نہیں ہے ایڈیشنل سیشن جج وارنسی کے ذریعے کیس کی سمات کا حکم غلط ہے اس پر مندر کی جانب سے کہا گیا کہ تنازہ آزدی سے پہلے ہی چر رہا تھا لہٰذا بعد میں منظور کردہ کانون سے کانونی حقوق نہیں چھینے جا سکتی ہے دوستو آج گیا نواپی مزید کو لے کر علاوات ہائی کوٹ کے اندر سمات ہوں گے دیکھتے ہیں کوٹ اپنا کیا فیضہ سناتا ہے جائیسی کوئی نیو اپ ڈیٹ نکل کر آئیں گے وائیسی آپ لوگوں تک ضرور ہم شیئر کریں گے لیکن دوستو میں آپ کو بتا دو کہ بابری مزید کا معاملہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ انڈیان سوبرین کورٹ نے اس بات کا اقرار کیا تھا خود مانا تھا کہ بابری مزید کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی لیکن فیصلہ پھر ایک طرف کیا گیا کہ بابری مزید کی جتنی بھی زمین ہے وہ رام مندر کے حوالے کی جاتی ہے اب دوستو گیا نواپی مزید کو لے کر آپ کیا امید لگائیں گے یا علاوات ہائی کوٹ جو ہے مسلمانوں کے حق میں یہ فیصلہ کریں گا یا نہیں کریں گا اپنی رائے ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے میں ضرور بتائیے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہو سکے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو چلیے دوستو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اپنا خیار رکھئے شکریہ